بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ بجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَأَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ اللہ لزیم اس طرح انفائل کی آیت نمبر دو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے ایمان والے تو بس وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا تھا تو ان کے دل کاپنے لگتے اور جب اللہ کی آئتیں تلاوت کی آئتیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ صرف اللہ ہی پر بروزہ کرنے والے ہوتے تو دل کا کاپنا ایمان کا بڑھ جانا یہ سب بات ہی نہیں کیفتے سورہ مومنون کی آیت نمبر دو اور تین میں کیا فرما جا رہا ہے پہلی آیت دو میں قَدْ أَفْلِحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي فَلَادِهِمْ خَاشِعُونَ تحقیق فَلَا پَائِ اُن ایمان والوں نے یہ اپنی نماز میں خوشو کرنے والے خوشو کس کی قیفت ہے خوشو دل کی قیفت ہے جھکاؤ دل کی پستی دل کے جھکاؤ کو خوشو کہتے ہیں اس کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے اللہو نزل احسن الكتاب احسن الحدیثی کتابا متشابہا مسانی تقشر من جلود الذین اکشون ربهم سمت تلین جلودهم و قلوب من ذکر اللہ ذالک حُدَ اللَّهِ دِمَنْ يَشَعَ وَمَنْ يُزْلِلَ اللَّهُ فَمَالُهُ مِنْ حَادٍ یہ سورہ زمر کی تیسرے قوی کی قائط ہے اس میں فرما جا رہا ہے حیسائی سے پہلے فرما گیا فَعِلُ لِلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمَّ ذِكْرِ اللَّهِ اُلَائِكِ بِي ظَلَالِ مُبِين تو خرابی ہے ویل ہے ان لوگوں کے لئے جو دل کے سخت ہیں اللہ کی ذکر کیسے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کے دل سخت ہیں ایسے لوگ کھلی گمراہ کی طرف تلائے ہیں پھر فرما گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین کتاب اتاری جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں آپس میں دورائی گئی ہیں جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد کیا ہوتا حل جو لوگ اللہ سے درنے والے ہیں اپنے افسر درنے والے ہیں ان کے خالوں پر ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں خوف سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کی جسم پر جو اللہ سے درنے والے ہیں پھر اس کے بعد نرم پڑ جاتے ہیں پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کی جلدیں وہ قلوب ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی ذیات سے یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور اللہ اس کو چاہتا ہے کوئی اس کو اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے تو یہ تین آیتیں جو میں نے مختلف مقامات سے پڑی ہیں باطن ہی کئی فتقہ سے کر رہے ہیں تو جو فقہ ہم دیکھتے ہیں فقہ کے اندر جو ہے نماز روزہ جو زاہری چیزیں آتی تو ایک فقہ باطن جو زاہری چیزیں آتی حدیث جبریل آنبا من خطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل بینما ناہنو اندر رسول اللہ سلی اللہ علیہ 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 وسلم زاہی یوم استلا لینا رجل شدید بیاز السیابی وشدید سواد الشیری لا يراء علیہ اسر السفری ولا یارف منہ اہد حتی جلس لنبی صلی اللہ علیہ سلی اللہ علیہ سلی اللہ علیہ سلی اللہ علیہ سلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتے لی رکبتے وبدکفی لا فقذے وقال يا محمد اقبین الاسلام قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و تقیم الصلاة و توتی الزکاة و تصمو رمزان و تحجیل حیات ان استطاعت قال صدق فعجبنا له يسأله و يصدقه قال ان تومن باللہ و ملائکة و کتبه و رسل و اليوم الاخر و تومن بالقدر خیره و شره قال صدق به وقال فعجبنا له ان اله حسان قال ان تابد اللہ كأنك تراهو فان لم تكن تراهو بینو یراك قال فعجبنا ان الساد قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فعجبنا ان اماراتها قال انت لدى الامت ربتها بطرل و فاتل و آتل آلت رعاشای يتتاون فی البنیا قال سمن طلق فلبستو ملیا سم قال لی امار حل تدری من السائل قلتو اللہ و رسول العالم قال فانو جبریل اتاکم یو علم خودینکم یہ اتیسی جبریل سام جبریل سام سے مشہور حدیث ہے اس کو بحاری مخارب انترون نے روایت کیا ہے تو حدیث کا درجمہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک دن ہم اللہ کی رسولی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک شخص تشریف لائے جن کا لباس نیا سفید تھا بعد نیا سیاہ چمکدار تھے ان پر اندو سفر سفر کی علامت نظر آ رہی تھی اور نہ میں سے ان کوئی پہچاند آتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلو قریب آ کر بیٹھ گئے اور آپ کی گھٹنوں سے اپنے گھٹنیں بلا دیں جنہا قریب آ کر بیٹھے پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے دون لانوں پر رکھ لئے پھر انہوں نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ اسلام کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سے وہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں پھر نماز قائم کرو سکاتہ دا کیا کرو رمضان کے روزے رکھو اگر اللہ نے استاد دی ہے تو اس کی خرقہچ کرو اس شخص نے جواب دیا آپ نے بالکل صحیح کہا رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تعجف ہو رہا ہے یہ شخص اکتر ہو تو سوال بھی کر رہا ہے اور جواب کی تصدیم بھی کر رہا ہے پھر وہ شخص بلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائی کہ ایمان کی خیقت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسول اللہ خیامت کے دن کو دل سے تسلیم کرو اور پھر یہ بھی یقین کرو اس پر بھی ایمان رکھو کہ جو کچھ اللہ کے طرف سے فیصلے ہوتے ہیں تخدیر کے یہ بھی بلکل برق ہے اس نے کہا آپ نے بلکل صحیح فرمایا پھر پھوچا مجھے بتائی کہ احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کو دیکھ رہے ہو اگر یہ اس طرح دیکھنا ممکن نہیں تو کم سکھ اتنا تو دھیان کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر اس کی بات اس نے چوتہ سوال کیا کہ خیامت کے وارے مجھے بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی یہ نہیں کب قیمت آنے والی ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے سوال کرنے والے جیسے نہیں جانتا تو شخص نے کہا قیمت کی نشان ہے تو بتا دیجئے مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوڑی اپنے آقا کو چنے گی برہنہ پا برہنہ جسم مفلس فقیر لوگ بکریہ پرات چلانے والے آلی شان عمارتوں میں پخر وہ گروڑ کسی دی بسر کریں گے تو دیکھو کائمت قریب آگئی پھر وعد میں چلا گیا میں نے کچھ دیر توقف کیا تو اللہ علیہ وسلم نے مجھ پچھا اے عمر تم جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا میں نے کہا اللہ ورسول جانتے گا یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے حدیث تو وہ جامعہ حدیث ہے تو صرف حدیث کا یہ حصہ جو چار سوال کینگی تیچرے سوال کیا ہے اخبر نے نسال مجھے بتائی کہ احسان کیا ہے تو یہ اسلام دین کے حکام ہے مجھے بتائی کہ ایمان کیا ہے تو یہ عقائد کے بارے میں ہو گیا وہ عامال کے بارے میں ہوا یہ احسان کیا ہے یہ فقہ بات جنہیں تو ابھی تک میں جو ہے صرف تسکیہ کے لفظ اعمال کر رہا تھا تو کیا کر سکتے ہیں جب علوم میں جو ہے زیادتی بھی اور مختلف شاخیں بن گئیں تو اس علم کے جو تسوف والا علم ہے یعنی تسکیہ ہے تسکیہ کو تسوف بھی کہے لفظ سے بھی مسم کیا گیا تب سوال یہ اٹھا کہ تسوف کون سا لفظ ہے عربی میں کہا ہے قرآن مہدیس میں نہیں ہے لفظ ہے کیسے لائے کیا لائے تو مولانا علیمہ رحمت اللہ علیہ نے کتابی لکھے تسکیہ و احسان تسوفر سلوک تو انہوں نے لکھا ہے کہ ابو کسرت استعمال سے لفظ استعمال میں آ گیا تسوفر لفظ یہ صفہ سے ہے کہ صوفی سے ہے کہ صفہ جو چبوتا تھا نا جانس صحابہ صوابہ بڑھتے تھے وہاں سے اس سے لقص دیا گیا تو یہ لفظ اس کی بحث کرنے میں کیا ضروری بات ہے یہ لفظ کہاں سے برامت کیا گیا کس طرح اس کا رواج ہوا جب یہ قرآن دیس میں لفظ نہیں ملتا نہ صحابہ کرام مطابعین نخیر القرون میں اس کا صلاح ملتا ہے تو ہدا اسی چیز کا حال جس کی تاریخ و عبدت کرانے کی مستقل غرص اس طرح تسوف کی حامیوں اور مخالفوں میں جو ہے کچھ لوگ ترس تسوف کو غلط کہنے لگے شرط اخلاف ہے ابھی میں نے جو آیتیں تلاوت کی جو حدیث چنائے آپ کو بس یہی تسوف ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا شروع ہوتا ہے کہاں سے اخلاص سے اور کہاں تک پہنچتا ہے اس کی انتہا احسان تک پہنچتی ہے تو مشہور واقعہ ہے حضرت شیخ علی صلی اللہ علیہ کا حضرت شیخ علی صلی اللہ علیہ حضرت عبیب الرحمن لدیان نبی رئیس الہرار ایک مرتبہ دس بجے سبوک ہو میں اپنے کمرے میں حضرت شیخ علی صلی اللہ علیہ اپنے آبیتین میں لکھا ہوں حضرت شیخ علی صلی اللہ علیہ میں اپنے کمرے میں پڑھنے میں نہایت مشغول تھا مجھے نصیر نے آ کر کہا رئیس الہرار تھے حضرت عبیب الرحمن صاحب رہرار نام کی پارٹی تھی رئیس الہرار آ رہے ہیں اور رائیپور جا رہے ہیں صرف مسافہ کرنا ہے ان کو میں نے کہا جلدی بلا لو کر رئیس الہرار اوپر چڑھے اور زیرے پر چڑھتے اسلام کے حد مسافہ کی حد بڑھا اور کہا کہ میں رائیپور جا رہا ہوں اور آپ سے سوال کر کے جا رہا ہوں پرسوں واپس ہی ہے اس کا جاب سوچ کر رکھیں سوال ہے کہ تصوف کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے میں نے مسافہ کرتے ہی جواب دے دیا تصوف نیت کو صحیح کرنا ہے انما العمال بالنیات عمال کا ودار ودار نیتوں پر ہے تصحیح نیت اور اس کی انتہا کیا ہے کہاں شروع ہوتا ہے نیت اخلاص شروع ہوتا ہے کہاں تک چلتا ہے اور اس کی انتہا انت عبداللہ کنک ترہو تم اللہ کی بندگی ہے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہو تم اللہ کو دیکھ رہو لیکن اللہ تم کو دیکھ رہا ہے فین لم تکنت رہو فینو یراک وہ تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یہ کیفت تمہاری پیدا ہونا چاہیے دوسری ملاقات میں شیخ رمزرانی ملانا مرہوم سے فرمایا انما العمال سارے تصوف کی بنیاد ہے یہ تو ہے اس کی ابتہ یہ ہے انت عبداللہ سارے اس کا منتہ یہ ہے اسی کو نسبت کہتے ہیں تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو وہ اللہ کو دیکھ رہے ہو اسی کو نسبت اسی کو یاد داشت اسی کو حضوری کہتے ہیں حضوری اگر ہمیں خواہی اززوغا فلمشو خافظ اللہ کی حضوری ہمیشہ دل میں لگی رہے بس یہ تو یاد داشت ہے یہی نسبت ہے پھر حضرت لکھا سارے پاپڑے اس لئے بھی دے جاتے ہیں ذکر بھی اسی کے واسے سے مجاہدہ مراقبہ اسی کے واسے جس کو اللہ جلو شانا اپنے لطف کرم سے کسی طرح بھی دولت تتا فرمت کسی کو جزرورت نہیں رہ دی صحابہ کرام کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیہ کے اثر سے ایک نظر سے نسبت احسانی پا گئے تھے ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی علواء کی سیز کی دورت جنہ تھی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاصل ہو گیا تھا اس کے بعد اقابر مشاقہ نے امت کی قلبی امراض کی کسی طرح کی بنا پر مختلف علاج جیسا کہ اطبع بدنی امراض کے لئے تجویز کرتے ہیں تجویز کیے مشاقہ جو روحانی اطبع ہیں روحانی امراض کے لئے ہر زمانے میں اپنے مناسب امراض تجربات انہوں نے اصلاف کے تجربات سے منتبت کیے نسخ تجویز فرمائے جو بعضوں کو بہت نفع پہنچائے بعضوں کو تیر لگی رئیس الہران اس کے جاب سے بہت متاثر ہوئے تو احادیث کے سب سے پہلے احادیث ہوئی امام بخاری نے اور صاحب مشکات نے لگی کہ سارے عمال کا درہ نیت پر ہے نیت کے خالص کرنا ہے پھر اسی کی تاکتی کی جاری ہے ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی منکانہ نیت ہو منکانہ حضرت علی اللہ و رسول اللہ رسول کے لئے اور انکانہ حضرت علی اللہ دنیا اسی بہا اور امراض دنیا تزو جوہا حضرت علی اللہ مہا جرے لئے اس نے دنیا حاصل کرنے کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے حضرت کی تو اس لئے سمجھے جائے گی یہ کیوں استعمال کیا گیا تو وہاں ایک شخص تھا جو کس ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا اس نے کہا تو حضرت کر کے آجاؤں میں نکاح کروں گی اس کا نمہ قائص تھا اس کو مہجروں میں قیص کہتے تھے اس کا نامی معلومتے لوگوں کو نامی چھپ گیا چلو من کا نا حضرت علی اللہ رسولی اللہ رسول کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے رسول کی طرف اس نے حضرت کی تو اس کی حضرت علی اللہ رسولی من کا نا حضرت علی اللہ دنیا یسی بہا حضرت اس لئے ہے کہ دنیا حاصل کرے یا کسی عورت سے نکاح کرے تو اس لئے سمجھے گی تو یہ پہلی حدیث بخاری میں بھی اور مشکات میں بھی تو اس حدیث نے ہم کو دیا کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کام تمام الفاظ الفاظ الگ الگ ہیں لیکن بلکل جو ہے ساری چیزوں کا مفہوم یک تذکیہ کے معنی پاک کرنا کس کو پاک کرنا عقیدہ کو پاک کرنا اور دل کو نیت کو صاف کرنا احسان یہ کرتے ہو عمل کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی جو ہے اپنی نیت کو پاک کرنا تصوف ہو وہ بھی صاف کرنا پاک کرنا سلوک ہے اس راستے پر چلنا اور طریقت لفظ آتا اور ایک طریقت آتا ہے وہ بھی ہے فقہ باطن یہ ہی تو ہے ابھی آیتیں میں نے سلائی تو وہاں جو ہے جو انسان کے باطن یہ آمال ہیں اس کی تعلق سے آئے تھے تو اس کو فقہ باطن بھی کھا گیا ہے تذکیہ احسان سلوک طریقت فقہ باطن ایک لفظ جو ہے جو تصوف کر کے ہے جو چل پڑا ہے وہ ایک آگا ہے بعد میں نے سوفی ازم کھا سوفی ازم لوگوں نے اس کو سوفی ازم بنا دیا تو ہمارے جو کتابیں ہیں مجالے سے معارفت اس کے اندر جو ہے ایک کتاب جو ہے ہم نے سب لکھا ہے یہ تصوف کس کس میں ہوتا ہے یہ ایک تو خالی سلامی تصوف ہے خالی سلامی تصوف جو قرآن دیس کی دیارے کے اندر ہوتا ہے پھر ایک جو ہے غیر سلامی تصوف ہے تو جو اس تصوف کا تصوف کا تصوف کا انکار کرنے مالونے وہی ان کو بنا ہے دیکھو اس میں تصوف پر کسی غلط چیزیں ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ غلط قسم کے لوگ جو ہے مختلف چیزیں لائے اس کے اندر کچھ غلط غائب بھی لائے غلط عمال بھی لائے تو اس کے ویسے مجبوراً جو ہے اس کو کرنا پڑا تو مولانا علیمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں ہی بات آرہی ہے ہمارے سامنے اگر ہم اسطلعہ کو ترک کر دکے جس سے ہم دوسری صدی میں روشناس میں اس کے تو تصوف کی اسطلعہ قرآن حدیث اور اہد اس صحابہ اور تابعنی رجوع کریں اور کتاب و سنت کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا قرآن دین کا ایک شعبہ نبوت کا اہم کام وہ ہے تسکیہ ہے جسا کہ اللہ بار بار روایت آپ کے سامنے آئی والذی بیس فی الومنی رسول وہی جس نے امیم ایک رسول کو اٹھایا جو انہیں اللہ کے آیتیں پڑھ کے سناتا ہے ان کا تسکیہ کرتا ہے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو چار فرائز کے اندر تسکیہ ایک اہم فریضہ ہے تو تسکیہ اس کے لفظ استعمال کریں اور خانقہ کے بجے دارالحسان دارالتسکیہ رکھو نام خانقہ کے لفظ بھی نہیں ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خانقہ کیا ہے تو کچھ لوگوں نے بیکاری مشکلہ بنانے کے لئے خانقہ بنائی لوگوں کو دھوکہ دیا ہر زمانے میں ایچے لوگ بھی نہیں ہیں تسکیہ سے مراد کیا ہے انسانی نفس کو اعلیٰ اخلاق سے عراستہ کرنا ہے رضائل سے پاک کرنا ہے مختلف الفاظ میں تسکیہ کی وہ شکل جس کے شاندار رمو نے کہا ہے صحابہ کرام زندگی میں آ دیا صرف الفاظ میں نہیں ہے بلکہ موڈل دیکھو صحابہ کرام کیسے بنیتے ہیں وہ اسے بننا ہے تم کو ان کے اخلاص اور اخلاق کیا انہ دار ہیں وہ تسکیہ جس کی نتیجہ میں ایسا انفرادیز نہیں گئی ایسا صالح پاکستہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جس کی رضیل تاریخ میں پیش نہیں کیا سکتی جو معاشرہ وہاں اتنا پاکستہ معاشرہ بنا تھا کوئی پیش نہیں کر سکتا صحابہ کرام کو جو معاشرہ پھر ایسی معدلت شعار عدل و انصاف والی حکومت قائم ہی تھی اس کی محصہ دروری زفر کبھی نہیں ملی گی ایسی انسان تیار ہوئے تھے ایسا معاشرہ تیار ہوئے تھے کس کی بنیاد پر تسکیہ کی بنیاد پر ہمارے لئے موڈل ہو جائے ہم دیکھتے ہیں کہ زبان نبوت اور اسلام زبان نبوت اسلام و ایمان ساتھ ایک خاص درجہ اور مرتبہ کا ذکر کرتے ہیں جس کو احسان ساتھ بھی کرتے ہیں ابھی سنیں آپ نے ایمان کیا ہے پچھا اسلام کیا ہے پچھا اور احسان کیا ہے ہر صاحب ایمان کوشش کرنا چاہیے جس کا شخہ اور مرد و اومن کی دل میں موجود ہونا چاہیے اللہ نے پچھا احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے بعد سے جب تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو دیکھ نہیں سکتے تو کوئی دنیا کی دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے یہ تو حقیقت ہے ہم شریف اسلامی اور اللہ کے رسول کے اقوال اور احوال پر نظر اللہ نے تو معلوم ہوتا ہے کہ پورے اقوال اور احوال پر تو ان کو دو جمعہ تکنی جاتا ایک کا تعلق صرف ظاہری احوال سے نماز ہے قیام قود رکود سجود یہ تو ہے تسبیح اذکار ہوا رہا ہویا فن حدیث کی روایت اس کی تدوین اور انجام علم الفقہ نے اس سے مسائل و جزیات فن حدیث نے اس کی روایتیں کی اور تدوین فقہ قرآن میں دیکھے اس کو اس کے بعد حدیثیں جمع کرے اس کی فقہ کے مسائل نکالے علم الفقہ نے اس کے مسائل و جزیات اقصد کر کے بیرہ اٹھایا اور محدثین الفقہ نے اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے بڑا قدخوابانہ تحر کر دیا دوسری قسم جس کا تعلق باطن سے جو میں نے آئیتیں تلاوت کے اب جو یہ نفعہ سے جو افعال حرکات کے بسات ملزوم ہیں یہ نماز کے ساتھیں ملزوم ہیں قدخوابانہ اللہزینہ فیس و لادم خراشون خشکہ ہے خشکہ ذکر آتا ہے کہ باتاں وہاں پر کسی فقہ کے اندر نہیں آتا قرآن کی تلاوت جب ہماری آجتیں تلاوت ان کے دل ایمان ایمان جو ہے ان کے دل کامتے لگتے ہیں کہاں آتا ہے وہ اللہ کے لئے زندگی میں قیام قود رکو سجود کے ساتھ دعا وعظ نصیت گھر کے ماحول میدان جات خرزگ نمائاتین کی قیفیات کی تابیر ہم اخلاص کے ساتھ احتساب صبر توقل استغنا عیسار خشو خضو انعبت تضرر دعا کے لئے شخصتگی دنیا پراخت کی ترجیح رزا الہی دیدار الہی کا شوق اس طرح دوسری باطنی کی قیفیات اور ایمانی اخلاق سے کر سکتے ہیں جو جس کے ایسے جسم میں روح کی طرح ظاہر تو اس طرح نماز ہے ہماری اس کی باطنی کے اندر کیا ہے اس میں اللہ کا حضرت خوشو خصو یہ اس کی روح پھر انعبت کے طرح بہت سے جزیات جسے فقہ نے بہت سارے جو ہے وہ انعبت کرے اور جزیات اس طرح یہاں بھی اس نے اس کے مستقل الگ درجہ دے دیا چنانچہ اس علم کو جو اول ذکر کی شریع تفسیر سے متعلق ہے فقہ ظاہر کہا جاتا ہے اور جو علم ان قیفیات کو تشریح کرتا ہے اس کو فقہ باطن کرا دیا جا سکتا ہے تو تسکیہ احسان تسوف سلوک فقہ باطن زیادہ مناسب تھا کہ ہم اس علم کو جس کا نام تسکیہ نفوس اور تحضیب اخلاق ہے جو نفس انسانی کو فضائل شریع سے آرازتہ کرتا ہے اور نفسانی رضائل سے پاک اصاف کرتا ہے کمال دین اور درجہ احسان اور اخلاق نبی کی پیروی روحانی اور باطن کے فیاد میں رسول اللہ کی اتبا اخلاق دیتا ہے تسکیہ احسان کے نام سیاد کرتے یا کم سے کم فطہ باطن کہتے تو شاید ایسا ہوتا کہ اختلاف تو ان کے کرنے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے دیکھا کہ لفظی غلط ہے تو یہ لائنی غلط کہوں سے لفظ غلط ہے نہیں یہ لائنی غلط ہے جو کر رہے ہو آج میں بہت سے لوگ انکار کرنے والے ہیں کیا تصوف کیا ہے کیا طریقت کیا ایک طریقت تصوف کیا ہے احسان کیا ہے رہے قرآن عدیس کے لفظ اس لئے وہ لفظ استعمال کرنا بند کر دو تسکیہ اور حسان استعمال کرو احسان اور فقع باتن سب علمی اور شرائح حقائق شرائح حقائق اور دین کی مسلمہ وصول ہیں جو کتاب و سنت کی ثابت ہیں اگر اہل التصوف کس مقصد کے حصول کے لیے اس کو ہم تسکیہ احسان استعمال کر رہے ہیں کسی خاص اور متعین راستے پر اصرار نہ کرتے اور وسیلے کے بجائے مقصد پر زور دیتے تو اس مسئلے میں آج سب ایک زبان ہوتے اختلاف کا سرشتہ ختم ہو جاتا سب دین کی شعبی اور اسلام کی ذرکون جس کو ہم تسکیہ احسان کر رہے ہیں صاف قرار کرتے کرنا چاہیے نہیں دیکھو اتیایت ہیں ابھی حدیثیں بہت ساری جب تک شعبی کی طرف کما کو توجہانا چکی جائی دین میں کمال حاصل نہیں ہوگا صحابہ کرام کس طرح ان طرح دور پر کامل بنے تھے ان کا معاشرہ کیسا پاکیزہ تھا حکومت کسی معدلہ شعار تھی وہ سب کیسا تھا وہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی تھے وہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اس صورت سے مقنداز ہوتا ہے کہ اسطلاح تصوف نے کتنی عظیم جان جو ہے حقیقت پر پر ڈال دیا اور بہت سے لوگوں کی صرف حقیقت سے معنی بن گیا بہت سے لوگوں کی حمد ہر کو بیٹھے بہرحال واقعات ہمیشہ انسان کے خواہش کے تابعہ نہیں ہوا کرتے وہ ان کو فراغ دلی کے ساتھ اس کا اطراف کرنا چاہیے کہ یہ قوید اصلاحات خواہشات اور تاثبہ سے آدھر ضرور چاہیے عظیم جان احمدینی حقیقت کے ساتھ جو شریعت کے مسلمات میں سے ہے اس کی وجہ سے گریز کرنے لگ جائے ایسا نہ ہو جائے ہے کیا نہیں ہے یہ ضرورت ہے حدیثی بلکنر دیکھیں احسان کا درچہ ہے نا احسان کا شعبہ ہے اس سے دوسری چیز نہیں سکت گئے جو بارا لدو کر دیا وہ پیشاور جاہ طلب حقیقت فروش الہاد شار فاسی لقیدہ نام نہا صوفی پہلے تو یہ تصوف کا لفظ پھر اس کے بعد ایسے صوفی تو اب جو ہے یہ لفظ کو بس براہ لفظ جو ہے چھوڑ دیں گے اب ہم جو استعمال کریں گے تسکیہ احسان سلوک تصوف کا لفظ آتا ہے تو آنے دیجئے کیا کرنا اب چل رہا ہے چل رہا ہے اب اوزمانے سے ٹوٹلی اس کو استعمال سے بند کرنا بھی بہت مشکل ہے جنہاں نام نہا صوفی فاسی لقیدہ صوفی جنہاں دین میں تحریف کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے معاشرے میں انتشار پیدا کرنے آزاد و بے قید یہ بہت سے لوگ سمجھے کہ تصوف کا تو ایسا سمجھے لئے لوگوں ہیں اللہ تعالیٰ تصورات ہیں لوگوں کے بارے کچھ لوگوں نے کہا کہ بس نبی جو ہے انسان کے اللہ جو ہے نبی کے روپ میں آتا حجیب حجیب ایسے غلط خائد کا بگاڑا خائد کا بگاڑ اور عمال کا بگاڑ سب کر دیا ہونا تو یہ تو یہ لوگ کرتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہر سامنے صحیح فکر کے لوگوں کے پتا کی اس اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر ملک میں اس لوگوں کے پتا کی ان کی تعبیلات سے پاک ساب کرنے کرتے رہے اور بغیر کسی تعبیر و تعریف کے دین کو پیش کرتے رہے یہ بھی جو ہے چلتا رہا یہ ادھر وہ چلتا رہا وہ لوگ غلط کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سامنے میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہا جو صحیح دین کو پیش کرتے رہے تو الحمدللہ ایسے لوگ ہر سامنے میں رہے اور انہی کی وجہ سے یہ شعبہ آج تک صحیح شکل میں ہمارے پاس موجود ہے ہر زمانے میں ترجید کا فضل انجام دیا اور امت اللہ علیہ وسلم نئی روپ موکی نیا ایمان پیدا کیا بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ معاشر کے تعلق اخلاق کے ساتھ علماء کا تعلق للہیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس طورت کرتے رہے ایک طرف عوام میں خواہش نفس اور دنیا پرستی اور مال اولاد کے فتنے کا مقابلہ کرنے کی طاقت بتا کرتے رہے جسے ترون خواس میں ایمان وقین کی روپ ادا کی اس نے بادشاہوں کی انامات اور تازیہ نے دونوں کا مقابلہ کیا امام احمد بن حنبل کوڑے دکھائے انہوں نے صرف ایک عقیدے کے بارے میں قرآن مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے ایسے کوڑے کے ہاتھی تمہارا حد بھی ہو شکتا تھا یہ طاقت کہاں سے ہی ان کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام احمد بن حنبل جو ان سے بائد تھے احمد بن حنبل بشرافی بشرافی سے بائد تھے ان کے گھوڑے کے لگام پکڑ دے جا کے انہوں نے کیا کریں آپ نے بڑے عالم ہیں میں عالم بالکتاب ہوں یہ عالم باللہ ہے تو یہ تصوف کی وجہ سے یہ مقام پر پہنچے تھے وہ احسان کی مقام پر پہنچے تھے تاریخ میں ایسے ایک بزرگ سے بادشاہ کی خوشلو جی کے خاطر سے کہا گیا کہ اس کی ہاتھ بادشاہ کے دس بزرگ سے کہا گیا سب نام موجود ہیں آپ بادشاہ کے جو ہے ہاتھ کو بوسا دیں تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ میں تو خدا اس پر بادشاہ میرے ہاتھ کو بوسا دیں یہ دیکھو کیا ان کا استغناء ہوگا بڑی بڑی بیشکش کی انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ دنیا کی اتنی بڑی چیزوں کو کیا کر رہا ہے پوری دنیا کو دنیا کا جو ہے بہت حقیر ہے اب اسے وہ تھوڑے میں سے تھوڑا میں لے اسے بادشاہ کو اس نے مجھے لے کر رہا ہونے مجھے کیا کرنوں لے کر اس کا چھوڑا تکڑا تجھے ملا ہے اس میں محصہ لگوں مجھے پسند نہیں ایک بزرگ ایک امیر کے سامنے پیر پھلائے بیٹھے دی امیر واپس سوا تو اس نے اشربنگ اتھلین کی تمہیں بیادو پیر بھی کھنچ لیا نہیں پیر میں دارت تھا ان کے انہوں نے جو پیر پھلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھلاتا یہ سے جامعہ کمال سکتا کیسے بیتا ہوتے ہیں یہ تسکیہ حیثان اور سلوکی سے پیدا ہوا ایسے شخصے تھے پھر اس کے بعد تاتاریوں کا حملہ ایسا شدید حملہ تھا کہ پورے دنیا مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ جائیں گے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کبھی یہ جملہ یہ ہو گیا تھا کہ تم یہ سنو کہ تاتاری شکست کرنا تو کبھی یقین نہ کرو تم یہ سنو کہ تاتاری شکست کبھی یقین نہ کرو تو ان کو مسلمان بنایا ان کو مسلمان بنایا ان لوگوں نے کون یہ صوفیاء نے بنایا اللہ میں اقبل مشہور شہر ہے ہے یہاں آج پیتہ تاتار کے افثانے سے پاس با مل گئے کبھا وہ مسلمان ہو گئے یہ ترک قوم جو تھی مغل قوم جو تھی جو ہو گئی تو یہ ان کے جو ہے جمال الدین ان کے بابا انہوں نے جو ہے کس طرح سے ان کو دین کی تبلیغ کی تھی اس کے بعد پوری پورا جو ہے پوری قوم جو ہے اسلام کے اندر آگئی تو یہ سب کون تھے لوگ یہ صوفیاء تھے اسلام کے تبلیغ شاعت ان کے ذریعے سے بھی افریقہ تک تاریخ براعظم انڈونیشیا جزائر بہرہن چین ہندوستان میں کس کے ویسے انہیں کی ویسے سے اسلام آیا یہاں پر اسلام انہیں کی ویسے آیا ہے تو بہرحال جو ہے یہ لوگ نہ ہوتے بہت عرصے تک دم چوڑ چکے تو بہرحال یہ جو ایک شعبہ ہے کونسا تسکیہ احسان تصوف سلوک طریقت سفقہ باطن یا سفقہ باطن اور ایک لفظ مولانا نے استعمال کیا ہے طب نبوی طب نبوی سب جو ہے اسی حقیقت کو زائر کرتے ہیں کہ دین کی حقیقت اس کے اندر ہے یہ شعبہ اگر زندہ رہے گا تو ہی اسلام حقیقت میں زندہ ہے یہ شعبہ اگر بس مردہ ہو گیا سمجھے لگل گئی آدمی سے اٹک بیٹک کر رہا ہے کیا کریں گے نماز نہیں ہو رہی اسے دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اٹک بیٹک نوالے ہیں سوائے انہیں کچھ آسل نہیں ہوتا کتنے لوگ بھوک پیاس سمرنے والے ہیں لیکن سوائے بھوک پیاس کچھ не حدیث سمجھے نا صاحب کم من قائم اللہ سلو من قیام بلس کم من سام لے سلو من سیام اللہ سمو صرف کیس کے تک روزہ رکھنے والے ہیں اس میں بھوک پیاسی کچھ حاصل نہیں ہوتا حدیث میں فرما کم من قائم اللہ سلو من قیام بلس سہر راتی قیام کرنے والے اس وئے ان کو رات جگی کچھ نہیں ملتا حقیقت کیا ہے یہ حقیقت ہے احسان والی کی فیت پیدا ہونا اخلاص والی کی فیت پیدا ہونا اس شعبے کو جو ہے یہی شعبہ ہے جس کو اب کیا کرنا چاہیے صوفی اکرام کو لفظ استعمال کرنے کے لئے مجبور ہوں یہ علماء ربانی قرآن میں خود آتا علماء ربانی لفظ کہاں سے آیا یہ لفظ بھی جو ہے قرآنی میں آیا ہے لیکن تم نبی کیا کہتا ہے تم ربانی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو تم کتاب کو پڑھتے ہو اور کتاب کی تاریخ درست دیتے ہو الحمدللہ ایسے لوگ رہے اور اب بھی موجود ہے بس دیکھنا ہے قرآن نزیز کے مطابق ان کو دیکھنا ہے قرآن نزیز کے مطابق ان کے عمال کو ان کے عقائد کو دیکھنا ہے اور جانچنا ہے بغیر دیکھیں ان کے ان سے بیت نہیں ہونا ہے تو الحمدللہ جن لوگوں کو ہم نے دیکھا مولانا برالوک صاحب نمت برکات ہوں مولانا ابی میرے رحمت اللہ علی مولانا جو ہے کمروزمہ صاحب نمت برکات ہوں یہ سب لوگ جو ہے بلکل جو ہے سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے لوگ ہیں تو یہ شعبہ زندہ ہے تو ناچیز کو اس سے تعلق ہوا اور الحمدللہ اس کی بنیاد پر ہم نے جو ہے خان کا اصل میں دارکت دارو تسکیہ والحسان یہ نام رکھنا آسل پرانا نام ہم نے رکھ دیا ہے تو آپ کے جو الفاظ کنفیجن نہیں ہونا الفاظ کے ویسے کر کے میں یہ کر رہا ہوں تسکیہ والحسان تصوف سلوک طریقت طب نبی یہ سب ایک ہی الفاظ ہیں تو غلط فہمی دور ہونے کے لئے میں نے یہ آپ کو بیان کیا ہے پھر یہ بھی بتا دیا کہ غلط تصوف کے لوگ بھی ہیں صحیح تصوف کے لوگ بھی ہیں الحمدللہ کہ ہمارا تعلق صحیح تصوف کے لوگوں سے تو صحیح تصوف کے اندر سی دین گر جان آتی دین کا صحیح جو ہے پتن میرو انگلیش میں کہتے ہیں پتن میرو گر ہے تو وہ یہ لوگ یہ ہے تسکیہ والحسانی تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو یہ سب سے جوڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت و سلام و الحمدلللہ رب العالم